اوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نتنزلو اللہ بعمر ربک لهما بین ایدینا وما خلفنا وما بين ذالک وما کان ربکا نسیعا اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اللہ تباک وطالعہ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک مریم جو قرآن مجید کے نائنٹین نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر سکسی فور کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اور ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے جو کچھ ہمارے آگے ہے جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہونے میں کچھ دنوں کا وقفہ آیا جب وقفہ ختم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرایل علیہ السلام سے تاقیر کا سبب پوچھا تو جبرایل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے ہم تو عمر رب کے تابع فرمان ہیں اس میں ہمارا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے ہر سو ہر سمت اللہ کے قدر قدرت میں ہے اس کے حکم کے بغیر نہ ہم آگے جا سکتے ہیں لَهُمَا بَيْنَ عَيْدِيْنَا نَا ہم پیچھے جا سکتے ہیں اور تاقیر کر سکتے ہیں وَمَا خَلْفَنَا نَا ہم تاقیر و تقدیم کے درمیان کوئی راستہ بنا سکتے ہیں وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ ہم ہما جہد اور ہر سو سے اللہ کے دار افتیار میں ہیں اس آیت کی مرکزی توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ وحی کے عمل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی وَمَا کَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا فرشتوں کی نوزول و غدم نوزول میں منشاہ و ارادہ الہی کارفرما ہوتا ہے جو حکمت و مسلح حد سے لبریز ہے اس میں نسیان جیسے محمل عمل کا تصور نہیں ہے اللہ ہی اس کائنات کا مالک ہے پس اسی کی عبادت ہونی چاہیے البتہ اگر فرشتوں کا نوزول چاہتے ہیں تو محمد اور آل محمد علیہ السلام پر گروض و صلاوات بھیجتے رہنا چاہیے اللہم صلع علی محمد و آل محمد و حجر فرجہوں اب المعزہ حضرت اب الحسن علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اللہ تعالی نے یہ جو صلوات بھیجنے کا حکم دیا ہے اور فرشتوں کی صلوات اور مومن کی صلوات کے کیا معنی ہے تو ہاں جناب علیہ السلام میں فرمایا اللہ کی صلوات اس کی رحمت ہے فرشتوں کی صلوات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکستگی بیان کرتا ہے اور مومنین کے صلوات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دعا کرنا ہے اللہ تعالی کے اس قول یا آئیو لذین آمنو صلو علیہ وسلم متسلیمہ کے بارے میں فرمائے اس سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کرتے رہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے رہو یہ تفسیر نوستق علیہ ملکہ اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم تاریخ میں ہے کہ کنکریوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاک پر تسبیح پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی گواہی دی جس کو لوگوں نے سنا درخت نے بھی گواہی دی زہری نے سعید بن مسیب سے روایت کیے کہ اکمتبہ حضرت امام زہل العابدین علیہ السلام مکہ سے بعد فراغت حج روانہ ہوئے تو میں بھی آپ علیہ السلام کے ہمراہ ہو گیا آپ علیہ السلام نے ایک جگہ قیام فرمایا دو رکت نماز پڑی اور جب سجدے میں تسبیح الہی کا ورک فرمایا تو کوئی درخت تو مٹی کا ڈھیلا یا پتھر کا ٹوڑا تک ایسا نہ تھا جو آپ علیہ السلام کے ساتھ اس تسبیح میں شریک نہ ہو یہ ہے معصومین علیہ السلام کی تسبیح حال کے جمادات نباتات بھی ان کی تسبیح میں شامل ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں معصومین علیہ السلام کی معرفت تصیب کرے اور دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ